آسا ہمینکم دوستو سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ دے دیا ہے اور الیکشن آٹھ فربری کے حوالے سے جو ابحام تھا جو رکابتیں تھیں ان کو دور کر دیا ہے اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو جو ہے انہوں نے موطل کر دیا ہے جس کے بعد اب کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ جو تاریخ ہے اس پر ہی ہوگا اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے حدایت جاری کی ہے کہ آج ہی جو ہے اسی حوالے سے الیکشن کا شیڈول جاری کیا جائے اور یہ ب� خوش آئین بات ہے بڑا ابحام تھا بڑی ایسی تحفظات تھے جو مارکیٹ میں چل رہے تھے جو سیاسی حلقوں میں چل رہے تھے عوام میں چل رہے تھے اور اس حجان کو ختم کرنے میں آج جو ہے سپریم کورٹ نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور رات کے جو یہ آج عدالت لگائی گئی ہے عدالہ دلیہ کی جانب سے اس نے آج تمام جو ہے باتیں سنی ہیں تمام تحفظات کو سنا ہے الیکشن کمیشن کے تمام جو لوگ ہیں ان سے بھی پہلے ملاقات کی تھی اور جبکہ ہائی کور سپریم کورٹ میں جو درخواست لے کر گئے تھے پی ٹی آئی کے وکیل عمیر نیازی ان کو جو ہے اس حوالے سے توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اور سیاسی جماعتوں میں اس وقت جو ہے خاصی حل چل دکھائی دیتی ہے اور اس فیصلے کے بعد اب کبھی امکان ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اور عوام اور سیاسی جماعتوں میں اس وقت کافی زیادہ گفتو شنید ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کافی ہلکے سرا رہے ہیں لیکن سب لوگوں میں سے اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے الیکشن کے حوالے سے ایک خوش آئین بات ہے تاہم جو لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتیں ہیں ان کو ملنی چاہیے چاہے وہ تحریک انصاف ہے مسلم لیگ نون ہے پیپلز پارٹی ہے یا کوئی بھی جماعت ہے تو اس حوالے سے تمام جماعتوں کو یقصہ طور پر جو ہے مواقع ملنے چاہیے کہ وہ الیکشن مہم کو چلا سکیں اور ان کے جو بھی کمپین ہے ان میں کسی قسم ہم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تاہم رات گئے سپریم کورٹ کی طرف سے جو اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں اور اسی کے حوالے سے ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاق اٹارنی جنرلز تمام صوبوں کے ایڈویکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اپنی جتنی بھی آئینی ذمہ داری ہیں اس کو پوری کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے انہیں ادایت کی ہے اور بڑے دلچسپ انداز میں چیپ ج پاکستان نے آخر میں کہا کہ اگر یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے تو مجھے چھٹی کی اجازت ہے ساری قوم کو یقیناً علم ہوگا کہ وہ دو حقوں کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور جانے سے قبل انہوں نے جو الیکشن کی راہ میں ہائل رکاوٹیں تھی ان کو ختم کر دیا ہے ہائی کورٹ پر شدید برہمی کا ہزار کیا ہے کہ جو فیصلہ لاورائی کورٹ نے دیا تھا اس حوالے سے انہوں نے کھل کر بات کی اور جتنے بھی وقلات تھے اس وقت تو یہاں پر موجود تھے میڈیا موجود تھا اور سب کو جو سنا گیا ہے اور سب کے تحفظات کو سننے کے بعد یہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ دیا گیا ہے اور یقیناً یہ خوش آئین بات ہے جبکہ تربیتی پروگرام کو پیر کو شروع کرنے کے حوالے سے جو الیکشن پمیشن کے وکیل نے کہا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں آروز اور ڈی آروز کی تائناتی قرار دینے کا فیصلہ کیونکہ اب موتل ہو چکا ہے اور یقیناً جو ہے الیکشن آٹ فروری کو ہی ہوں گے اور خاصی ایسی چیزیں ہیں جو ہم د دیکھ رہے ہیں کہ جس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں میں بھی جو ہے کافی تحفظات کے ساتھ ساتھ ابہام پایا جا رہا تھا وہ اب دور ہو چکا ہے یقیناً آج رات نہیں تو کل جو ہے الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول جاری کر دے گی جس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے جتنے امیدواران ہیں ان کے حوالے سے بھی نام سامنے آنا شروع ہو جنگے یقیناً یہ ایک خوش آئین بات ہے اور اس کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مصبت اثرات معاشر پر پڑھیں گے معاشر سے مر کام یقیناً ایک حیجان میں مقتلع تھی اور مسلسل یہی باتیں ہو رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے لیکن یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ پہرہ دے رہی ہے اور آٹھ فرگری کو ہی الیکشن ہوں گے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ